اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی یہ پارٹی سیاہ کے قزن امن نے ارگنائز کیا تھا کیونکہ امن ایڈوینچرس ایکٹیوٹیز میں جانا انٹریسٹ رکھتا تھا اس لئے اس نے یہ پارٹی جنگل میں ارگنائز کرائی تھی کارلا کے کہنے پر سیاہ اپنے کلاسمنٹ دانیس سے بات کرنے کے لئے اس کے بات گئی اب ان دونوں نے کچھ بات کی ہی تھی کہ دانیس نے ایک دم سے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں سے چلی جاؤ اس کی اس روٹ برداؤ کو دیکھ کر سیاہ کو بہت غصہ آیا انس پر غصے سے چلائی اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی جنگل کافی سنسان تھا اس کے قدموں کی آواز اسے ساپ سنائی دے رہی اور دانیس کو گھلا گھرا کہتے ہوئے جنگل کے اس خوفنات اندھیرے میں بس آگے چلتی جا رہی ابھی اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اس نے پیچھے پرٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور جیسے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی روٹ بھائی کہ دور ایک ویڑ کے پیچھے اسے ایک بچھائی دی رہی تھی جس کی آنکھیں اس اندھیرے میں چنچماسی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی وہ کتی انسان کی آنکھیں تو نہیں نہ ہی کسی جانور وہ شاید کسی شیطان کی آنکھیں تھی ایک عجیب سنشا تھا انہوں کو بھی کہ ان لڑتے ہوئے کہا کون ہے کون ہے وہاں اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ بچھائی وہاں سے گائے ہو گئی یہ نظارہ دیکھ کر سیاک یہاں کے فٹی کی فٹی رہ گئی ایک پر کے لیے اس نے خانہ لیا کہ اس کا پورا سریر جم چکا ہے اور وہ وہیں بے ہو سو کر گئی تب ہی ایک بچھائی اس کے اوبر سے تیجی سے گجری اور اس کا دیوے نے اکلے سٹے کر وہاں سے گائے ہو گئی